ہلو ہی ملکم گائز میں ہوتا سخیر اس ویڈیو میں میں ریائک کرنے والا ہوں سیف دی اکانومی بیفور ایٹس ٹو لیٹ پاکستان اکانومی کرائسز اس کو پر ایک نظر ڈالیں گے کیونکہ اکانومی کی باتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں کتنی ڈاؤن ہوئی کیا ہوا اس کے کچھ انیلیسز دیکھیں گے دی بائیٹ سائٹ کی طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیسٹارٹ دی ویڈیو ناؤ آج پوری دنیا پاکستان کے ڈیفالٹ کے خطرے کے بارے میں بات کر رہی ہے اور ایک سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم کن چیزوں کی بات کر رہے تھے اس ریپورٹ کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس نے چالیس فیصد کی گروہت حاصل کی ہے اس جیڈا چارٹ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دو سالوں میں کتنا بڑا جمپ دیکھنے کو ملا ہے کرنٹ فسکل یئر میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اس فسکل یئر میں 21 ملین ڈالرز تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ بلومباگ کی تازہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے ٹیکسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے حوالے سے بڑی زبردست خبریں ہیں صرف اس سال دوہزار اکیس میں پاکستانی سٹارٹ اپس نے تین سو ملین سے زیادہ پیسہ ہی کٹھا کر لی ہے انویسٹرز کے تھو اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ پچھلے چھ سالوں کے جو کمبائنڈ انویسمنٹ تھی اس کو ملا کے سب سے زیادہ ہے ہماری سٹوری کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے عمران خان کی سربراہی میں پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو فائنلائز کر لیا گیا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ریکارڈ تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے سٹارٹ اپ فنڈنگ میں سکس ہنڈر پرسن کی گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ سب چیزیں بلومبرگ کور کر رہا تھا اور اسی جنوری میں پاکستان نے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی لانچ کی جس میں بہت سی بہت سی امیدیں دی گئیں کہ سٹیزن سینٹری کا پروچ ہوگی ہم اکنومک سیکیورٹی پر فوکس کریں گے ہم پاکستان کی میڈل کلاس کو سیکیور کریں گے یہ تھے وعدے اس کے لیے آپ کی جی ڈی پی گروہ سکس پرسن کے قریب جاری تھی آپ کی ٹریول اینڈ ٹوریزم میں بھی بوم دیکھنے کو مل رہا تھا اور ڈیجیٹل سیکٹر میں بھی ڈیجیٹل سیکٹر کے جتنے ورٹیکلز ہیں چاہے آپ سٹارٹ اپس دیکھ لیں چاہے آپ اس میں فری لانسنگ دیکھ لیں چاہے کانٹینٹ کریشن دیکھ لیں ہر جگہ پر آپ کو گروہ نظر آ رہی تھی چاہے ای کامرس دیکھ لیں اس کے بعد باجوا صاحب کے سیٹ اپ نے ایک دم فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل ہونے والے ہیں آبیسلی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے حکومتوں کے ساتھ بڑی ان کی چلتی ہے مطلب بڑی امپورنٹ ہوتی ہے ان کی سپورٹ اور یہ جو کٹھے مل کر چلنا ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ چائنا کس طرح کٹھا چلتا ہے سیویل ملٹری کو کیسے لے کر چلتا ہے امریکہ کو دیکھ لیں اور بھی بڑے ممالک ہیں تو پاکستان میں بھی ایک چیز چال رہی تھی لیکن جی باجوا سیٹ اپ کو خیال آیا کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں اور جب آپ نیوٹرل ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں مطلب جیسے میں کسی میری کسی کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ چل رہا ہے تو میں جب نیوٹرل ہوتا ہوں تو اس کا مطلب بریک اپ اور بریک اپ کے بعد ایسے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ان کے خلاف کام کرتے ہیں آپ ان کے اگنس کام کرتے ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر جو انڈیکیٹرز ہیں ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر پی ڈی ایم اور باجوا سیٹ اپ کا ایک پورا گٹ جوڑ ہمیں نظر آتا ہے رات و رات کس طرح دنیا کے کرپ ترین جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں اور پھر پورا یہ ریجیم چینج آپریشن کمپلیٹ کیا جاتا ہے اس پر شوقت ترین اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کو سمجھا سمجھا کر تھا گئے جو پاورفل لوگ تھے ہم نے ان کو پریزنٹیشنز دیں بھائی جی ایکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا ملک دیوالیا انہیں کے قریب آ جائے گا بہت نقصان ہوگا ان لوگوں کو ہم پر مسلط نہ ہونے دیا جائے مطلب ہمارا جو سیٹ اپ ہے آپ اس کو اس طرح چینج مت کریں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا پاورفل کردار ہے لیکن ذاتی انٹرسٹ حاوی ہو گئے نیشنل انٹرسٹ پر اب وہی ایکسپورٹس وہی سٹارٹ اپس وہی جی ڈی پی گروت وہی انڈسٹریل سیکٹر جس میں ہمیں گروت نظر آ رہی تھی بڑی زبردست گروت نظر آ رہی تھی اب وہ ساری چیزیں بیٹ چکی ہیں ایکانومی کا پٹھا بری طرح سے انہوں نے بٹھا دیا ہے آپ کی پورٹس پر سمان پڑا ہوئے اتنا زیادہ جو باہر سے آیا ہے لیکن آپ کے پاس ڈالرز کی کمی ہیں کہ آپ ان کی ساری پیمنٹس ان کو کلیر کریں اس لیے وہ آپ کی پورٹس پر فسا ہوئے سمان ڈالر آپ کی مارکٹ سے تین سے ختم ہو رہا ہے اور اس وقت اگر ہم فورن ایکسچینج ریزروز کی بات کریں تو عمران خان کے دور میں جو جو ستائیس بلین ڈالر کے قریب بھی گئے تھے لیکن ریجیم چینج کے وقت یہ تقریباً اٹھارہ سے بیس ڈالر کے قریب تھے وہ اس وقت پائی پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر پر کھڑے ہیں اور بھی ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں انٹرسٹ ریٹ آپ کا سکسٹین پر کھڑا گیا ہے جو پچھلے چوبیس سالوں میں ہائیسٹ ریشو ہے نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں جب آپ پر سینکشنز لگی تھی نا پاکستان پر جب آپ نے نیوکلئر دماکے کی جو ٹیسٹ کیے تھے نیوکلئر ایکسپیریمنٹ اس کی وجہ سے دنیا نے آپ پر معاشی پابندیاں لگائیں تو اس وقت آپ کے سٹیٹ بینک کو یہ پالیسی ریٹ رکھنا پڑا جو آج پچیس سال بعد ہم اس ریٹ کا سامنا کر رہے ہیں سکسٹین پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ وچیس ڈیسائیڈ بائی سٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں دوہزار بائیس میں یہ جو ایک گلوریس سال گزر ہے ہمارے کیا کہوں میں اس کو اور اس میں آپ کی پچاس روپے سے زیادہ ڈی ویلی ہوئی ہے آپ کی کرنسی صرف ایک سال میں ایک سال بھی نہیں آٹھ ماہ میں یہ آٹھ ماہ جو پاکستان کے گزرے ہیں اس میں آپ کا روپے پچاس روپے سے زیادہ ڈی ویلی ہوئے ہے عمران خان کے دور میں یہ ساڑھے تین سالوں میں اتنا ڈی ویلی نہیں ہوا تھا اور اس وقت کیا جو اچھا اب یہ جو پچاس روپے ڈی ویلی ہوئے ہے یہ حکومت کے مطابق اس وقت دو سو پچیس تیس پر کھڑا ہوئے آپ کا ڈالر جبکہ آپ کے بہت سے بڑے بڑے بینکس ہیں وہ اسٹیٹمنٹ کو نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں اصل میں ریٹ اصل جو مارکٹ ریٹ ہے جو مارکٹ ریون ویلی ہوئے وہ ہے اس کی دو سو باون سو پر دو سو چھپن کے قریب تو یہ ہے ایکچول اس کی مارکٹ ویلی جس پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے یہ آپ کے بینکس کہہ رہے ہیں کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے یہ دو سو پچیس تیس میڈیا کا فگر ہے اس کے علاوہ انفلیشن آپ کی اس وقت پچیس فیصد پر کھڑی ہوئی ہے جو کہ ابھی تیس فیصد سے ہو کر آئی ہے اور یہ پاکستان کی پچاس سالہ تاریخ کی بترین انفلیشن ہے یعنی کہ اس سے پیڑے حلات جو تھے وہ آج سے پچاس سال پہلے تھے اتنی زیادہ مہنگائی نہیں بھی جب عمران خان کو نکالا جا رہا تھا اس وقت تقریباً تیرہ فیصد پر کھڑی تھی اور اگر پچھلے سال انہی دنوں سے کمپیر کریں تو انفلیشن دس فیصد پر تھی تو کہاں آپ نے پچاس سالہ بترین مہنگائی کے دور میں ہمیں سب ریکارٹوار ہیں اس کے علاوہ نہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج ریزرورز ہیں نہ آپ کا پالیسی ریٹ کنٹرول ہو رہا ہے بنا آپ کی کرنسی کنٹرول ہو رہی ہے وہ لائے تھے نا اس آگڈار کو کی کتا انہیں فیورٹ تارڈا فیورٹ پاکستان کے ائر فورس کے آفیشل جہاز پر بیٹھ کے آیا اس کو آپ نے لائے ڈار نومکس وہ تو اس نے تو سیٹ کرنا تھا ڈالر کی بنیا کیا بنا اس کا آپ کا فیورٹ مزے لے مطلب ان کے سامنے آپ نے پاکستان کے حزانے رہ دی ہیں تو کیا ہی یہ اس کی ریسپیکٹ کریں گے ان کے پاسٹ بیہیوئرز نہیں پتا تھے آپ کو ان کے ٹاؤٹس جو میڈیا پر بیٹھے ہیں یہ جھوٹ بولتے رہے ہم سے کہ شباز شریف کا وزٹ ہوا سعودی ریبیا کا آٹھ بلین ڈالرز کا پیکج جی سیکیور کر لیا جھوٹ بولتے رہے پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی آئی ایم ایف جو ڈیل ہے وہ ڈن ہوگی ہے نہیں بھی ڈن نہیں بھی ڈن وہ ایک بلین ڈالر کے لیے آپ ترس رہے ہیں آگئی قسم خدا کی مطلب گرمیوں میں لاکھ لاکھ روپے کا تو بلہ آرہا ہوتا ہے تو یہ تو صورتحال ہے پیٹرل کی پرائسز مطلب پورے ریجن میں سب سے مہنگی ہیں اگر پر کیپٹا انکم وائز بات کریں تو اس کے اوپر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے مزید ٹیکس لگاؤ مزید مہنگائی کرو مزید کمر توڑو جو چیزیں بچ گئی ہیں یہ ایک حد تک مہنگائی کر کے اس وقت اب ان کی چیخیں نکل گئیں یہ کہتے ہیں اس کی پولٹیکل کیسٹ ہوتی ہے رانہ سناولہ نے پولٹیکل کاسٹ یا نہیں پولٹیکل کیمت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پولٹیکل کیسٹ ہوتی ہے تو ہم زیادہ حد سے زیادہ مہنگائی نہیں کر سکتے تو چھنکنا لینے آئے تھے پھر حکومت میں پاکستان چوسنی مومنٹ آپ نے پتہ ہے اگلے سال آپ نے اٹھائیس بلین ڈالرز کی ری پیمنٹ کرنی ہے اور آپ کے پاس ابھی کتنے پیسے پڑے ہیں فائی پوائنٹ ڈیٹ بلین ڈالرز اور اس پر مزید روئیں کہ کوئی دوست ملک آپ کی مدد نہیں کر رہا آپ کی حد تھی ہی ایسی ہیں آپ نے تو افغانیوں سے بھی گاڑ کے رہ دیئے وہ دیکھیں کل وہ افغانستان کا ان کی حکومت کا ایک بندہ وہ تڑیاں لگا رہا تھا اس نے جو سیونٹی ون کے جنرل نیازی کے سرنڈر کی پکچر ہے وہ لگائی بھی تھی اس نے کہا اگر ہم سے پنگا لیا تو یہ حال ہوگا تو یہ آپ کی یہ آپ کی پولیسی جا رہی ہے کہ آپ نے تو آپ کین لوگوں سے اب باتیں سننا شروع ہو گئے ہیں تو کوئی دوست ملک آپ کی مدد کو نہیں آرہا ان سب کو پتا ہے کہ یہ ایک نون سیریس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے کوئی چائنہ کوئی سعودی ریبیا آپ کی مدد کے لیے نہیں آرہا اب اٹھائیس بلین ڈالر جو آپ نے ریپے کرنے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے جب آپ کا خزانہ ہی خالی ہے آپ کا ایک مہینے سے کم کا ایپورٹ بل رہ گیا اور اگر وہ نہ آوا تو خدا نہ خواست آپ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں اب ڈیفالٹ کرنے کا بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ ڈالر مزید نہیں آرہا فوران انویسمنٹ نہیں آرہی کوئی کرزہ نہیں دے رہا آپ کو کوئی دوست ملک مدد نہیں کر رہا وہ کیوں نہیں کر رہے انویسمنٹ کی سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے آپ کے ملک کا سازگار اور آپ نے تو اتنی گندی پولٹیکلز انسٹیبلیٹی کر دی ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں ساری جو آپ کو ریٹنگ دیتی ہیں موڈیز فچ این فچ ایس این پی وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں تو سازگار حل آتی نہیں ہے تو کون سا انویسٹر آئے گا پھر آپ دیکھیں انویسمنٹ کی ریشو کتنی حد تک گر چکی ہے یہ تو بلکل نیگلیجیبل لیولز پہ پہنچی آپ کی فورن انویسمنٹ تو فورن انویسمنٹ نہیں آئے گی اس کا مطلب ڈالر ختم ہو رہا ہے تیزی سے ڈالر میں اضافہ نہیں ہو رہا آپ کے ریزروز میں فورن ایکسچینج ریزروز میں تو آپ کو تو پھر پورا امپورٹ پہ پبندی لگانی پڑے گی اور یہ جو آپ کار بھی رہے ہیں اور اب اور اس میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جب آپ امپورٹ پر پبندی لگاتے ہیں تو بہت سے بزنسز ٹھپ ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت سیہار انڈسٹری کا تعلق امپورٹ سے ہوتا ہے کوئی بھی انڈسٹری آپ دیکھ لیں آٹو موبل دیکھ لیں آپ کی جو کچھ آئے گا اور بڑے بڑے آپ کی جو لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ اپنی ساری انڈسٹری کو چلاتے ہیں یہاں پر سیہار جنریٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ملک میں گروت آتی ہے کنومک ایکٹیمیٹی اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنی آیاشیاں ختم نہیں کر رہے لیکن کیا کریں امپورٹ بین لگا دو اس کی وجہ سے اکانومی کا پتھا بیاد گیا یہ ایک سائیکل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ نے امپورٹ بین بھی لگایا ہے جس کی وجہ سے ڈالر ملک سے باہر تو چلو نہیں جا رہا کم جا رہا ہے بٹ ایکانومی بھی ٹھوس ہوگی ہے اس کا کیا علاج کرنا ہے پھر آپ کے بڑے بڑے جو پلانٹس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں آپ کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو اٹھا تھا کوویڈ کے بعد وہ بند ہو رہے ہیں آپ کی آٹو موبیل اتنی بڑی بڑی جو کمپنیز کتنے سال سے ہیں وہ بند ہو رہی ہیں آپ کے سٹارٹ اپ سیکٹر سارے بند ہو رہے ہیں جو ایک سال پہلے صرف بلومبگ کہہ رہا تھا کہ چھے سو فیصد گروت کے ساتھ آگے بڑھیں وہ بند ہو گئے ہیں سارے کون یہاں پہ کون بزنس کرے گا یہاں پہ اور کچھ لوگ جی کومنٹ سیکشن میں آ جائیں گے کہ اے تم عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو یہ عمران خان کو میں کب سپورٹ کر رہوں یہ تو میں ملک کے مسائل کی بات جو تمہارے فیورٹ لوگوں نے یہاں تک پہنچا دیا ملک کو یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایکانومی کا کیا حال کر دیا اپنی شاہ خرچیاں کم کی ہیں یہ تو اس مقصد کے لیے آئے تھے ان کو یہ ریجیم چینج آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ اعتصاب نہ ہو انہوں نے اپنے کیسز بند کرانے تھے وہ انہوں نے کرا لی ہیں یہ پھر بھی پاکستان کو نہیں بخش رہے یہ خرچے کم کاری نہیں رہے یہ اپنے ان کی شواز شریف کی آپ کیبنٹ کی تعداد دیکھ لیں آپ دیکھ لیں بلاول باہر سے آتا ہی نہیں ہے وہ باہر پھیر رہا ہوتا ہے تو ان کی اپنی کون سی شاہ خرچیاں کام ہوئی ہیں جو یہ ہم پہ اتنا زیادہ ٹیکسز لگا رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کو مشکل کر رہے ہیں امپورٹ بین لگا کر مطلب انہوں نے اپنے یہ ہمیں بتایا نا انہوں نے کیا کیا ہے اب یہ کل جی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں بیٹھ گئے سارے جی بڑے کوزی محول میں وہاں پہ ہیٹرز لگے میں بڑے اچھی ڈریسنگ سب نے کی ہوئی ہے اور ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں you are serious about پاکستان you are no serious about پاکستان اگر seriousness ہوتی تو اچھے decision بھی لیے جاتے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے بعد یہ چلوایا گیا میڈیا پر کہ جی کوئی اب economy پر uncertainty نہ پھیلائے سارے ملک کو تباہ کر کے کہتے ہو uncertainty کیوں ہم پھیلارہے ہیں مطلب ایک ایک accident شدہ کار اس کو تم چلاتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے ایک جلی بھی کار ایک accident شدہ کار اس کو کہہ رہے ہو کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے this is your approach تم نے پاکستان کا جنازہ نکال دی ہے پاکستان کی economy کا 8 مہینے میں کون اس کا جواب دے گا سارے پاکستانی آن سے چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے دس میں سے آٹھ دوست اس وقت باہر بیٹھے ہیں اور زیادہ تر پچھلے سال گئے ہیں یہ دوزار بائیس میں گئے ہیں یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ ریکارڈ تداد میں پاکستانی گئے ہیں آٹھ لاکے قریب ایک لاکھ سے زائد آپ کا پڑا لکھا ایک brain drain ہو گیا آپ کا لانت لانت ایسی policies پر اور اس policies کو بنانے والے جس کی وجہ سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں باہر مجھے کہتے ہو کہ ہماری ہماری زبان سخت ہے ہم کوئی پروپاگینڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ہم ابھی بھی پوزیٹیو چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں ہم جب دوہزار سترہ سے ہم کر رہے ہیں پاکستان کا پوزیٹیو ایمچ ہمیں نہیں پروات ہی کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے لیکن کچھ کرو کچھ کرو پاکستان کے لیے پوزیٹیو کے ہم کچھ پوزیٹیو دکھائیں کرنا پڑے گا دکھے گا پھر یہ تیکنوکرینٹک سیٹ اپ کے خواب دیکھے جا رہے ہیں اور چارٹر آف ایکانومی جیسی اب کیا کہوں میں اس میں کیا ورڈ یوز کروں اب چارٹر آف ایکانومی یہ کیا ان کی خواہشات ہیں کہ کوئی ایکانومی پر بات نہ کرے دنیا کی کون سی ایکانومی ہے جو سیاست سے ہٹ کر ہے انڈیا یوکے یونائیٹ سٹیٹس پولیٹکس کا ایک مین ایشو ہی پولیٹکس کس پر کھڑی ہوئی آپ کی ایکانومی پر کھڑی ہے تو جو ایکانومی کلی بیٹر پر فارم کرے گا لوگ اس کو جتوا دیں گے پچھلے دنوں آپ دیکھیں ہم نے اس ویڈیو میں کبر کیا ہے کہ یوکے کی پرائیم میریسٹر کو کیوں نکالا گیا ہے اس کی پھٹیچر ایکانومی پولیسی کی وجہ سے تو کوئی سیاست کرے گا اس پر بولے گا تو ہی بات ہوگی نا آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مارشل لاؤ لگانے والی بات ہے چارٹر اف ایکانومی لے ہو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لے ہو یہ وہی تنکنگ آ رہی ہے یہ معاملے کو سمجھنے والی بات ہے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل اس وقت کیا ہے عوامی مینڈیٹ عوام کے پاس جائیں عوام سے پوچھیں کس کو جتوان ہے عوام جس کو منتخب کرے گی وہ پارٹی مینڈیٹ لے کر آئے اور وہ حکومت کرے پاکستان کے اور وہ سخت ڈیسیجن لے وہ سارے مسئلے مسائل کلیر کرے وہ آنسریبل بھی ہوگی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ اس وقت آپ باہر سے پڑے لکھے لوگوں کو لے آتے ہیں اس سے کون کوسٹن کر سکے گا سوائے چند لوگوں کے وہ کس کو آنسریبل ہو کیا عوام کو آنسریبل ہوں گے تو یہ سٹیٹ نا عوام اور جو نمائندے ہیں ان کا رابطہ توڑنا چاہتی ہے کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لے ہو چند لوگوں کو صرف آنسریبل ہوں گے عوام کو نہیں ہوں گے عوام کو کون ہوتا ہے عوامی نمائندہ چاہے جیسا بھی ہے شباہ شریف چاہے جیسا بھی ہے بلاہ چاہے جیسا بھی ہے امران دے آر سیاسی لوگ تو انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے مسئلہ حال الیکشن کروائیں دیکھیں کون جیتا ہے اور الیکشن کروائے پلیز خدارہ پاکستان کے رحم کریں رحم کریں رحم کریں رحم کریں یہ چارٹر آف ایکانومی اور یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے خواہ چھوڑ دیں یہ بچوں والے خواہ ہیں چارٹر آف ایکانومی یعنی کہ آپ سیاست میں سے ایکانومی کو نکال دے تو پھر کیا رہ جاتی ہے پولیٹیکل ایکانومی یہ سارے کونسپٹ ان پر تھوڑی نظر تو دوڑائیں آپ بات کر لیتے ہیں مطلب بلکل ہوا میں ایک شوشہ چھوڑتے ہیں جس کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہے پھر آپ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کیا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ وہ کچھ جادوگر ہیں ٹیکنوکریٹس کیا اس وقت آپ کا آئین میں گنجائش ہے کہ آپ کا الیکٹڈ پرائیم منسٹر بھی ٹیکنوکریٹس رکھ سکتا ہے عمران خان نے بہت سے رکھے ہوئے تھے مشرف کی پوری کیونٹ ٹیکنوکریٹس پر تھی تو پورا سسٹم کے مطابق چلیں سسٹم کو ڈیچ نہ کریں اگر ڈیچ کرنا ہے تو سیدھی طرح پھر کوئی لگائیں مارشل لاؤ یا پھر کوئی امرجنسی لگائیں اگر سسٹم کو ڈیچ کرنا ہے بٹ ابھی آپ کہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے تو جو جمہوریت کے طریقے ہیں پھر اسی پر چلیں آئین پر چلیں یا تو سیدھی طرح ہمیں بتا دیں کہ ہم نے یہ ویڈیٹیٹیشپ لانی ہے سپریم لیڈر ہوگا جس میں اس کی بات سنی جائے گی لیکن آپ کو آپ کہتے ہیں ہم تب بڑے مغربی جمہوری ہم تو ویسٹ کے ساتھ ہمیں ویسٹ بڑا پسند ہے امریکہ بادر بڑا پسند ہے تو وہ اگر پسند ہے تو وہاں تو جمہوریت ہے تو جمہوریت کو پھر فالو بھی کرو خواب تاڑے کی تھے آپ کے عمل آپ کے کیا پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی خود کر کے کہہ رہے ہو پورے ملک سے کریئٹ کس نے کی تھی یہ کس نے کی تھی ایک چلتی ویگرمنٹ کا تختہ کس نے الٹا سکس پرسن گروت کے ساتھ جو حکومت جاری تھی اس کا ایک سال کا سفر بگایا رہ گیا تھا وہ کس نے بریک لگائی اس ٹرین کو کس نے رکھا کون تھا وہ جس نے ملک میں سیاسی اور معاشی افرا تفریح پھلائی ہے یہ آپ لوگ تھے سر آپ لوگ جو سٹیٹس کو کا پارٹ ہیں سب عوام نہیں ہیں اس کی ذمہ دار عوام جب ریاکٹ کر رہی ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے عوام کی چیخیں نکلی میں تو کیا وہ ریاکٹ نہیں کریں گے عوام کو جب ایک لاکھ بل آئے گا گرمیوں میں بجلی کا اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں فیس کریں گے اور دو سو تیس تیس روپے کا وہ پیٹل بھرائیں گے اور اس کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو کوئی یہاں پہ لائن آرڈر کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ کیا آپ کے گن گائیں گے کرپشن آپ نے ایک ایک موٹو رہ دیا جی ایک نیشنل موٹو کہ کرپشن کرو گے تو آپ بچو گے آپ نے یہ پیغام دیا ہے ان لوگوں کو مسلط کر کے جن پر کیسز بنے ہوئے تھے آپ نے یہ پیغام ایک زبردستی کا سیٹ اپ تھوپا گیا ہے آپ نے ایک موٹو دیا ہے نیشنل موٹو کرپشن نیشنل موٹو شیم فول ورسٹ ائر تھا بزنس کے لیے اور یہ بڑے بڑے جلی دے لیکھ رہے ہیں ان میں بڑے بڑے بزنس بات کریں پاکسن کی اگر دیکھیں اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں نکال کے تو ورسٹ ائر رہا ہے بزنس کے لیے روئے ہیں بزنس کے یار کیوں یہ رجیم چینج کیوں کیا اپٹما والے آپ کے ٹیکسٹر انلسٹری والے کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس طرح تختہ الٹا یہ آپ کے ایکسپیرمنٹ کا نتیجہ ہے کہ سکس پرسن کے ساتھ جو ملک ترقی کہہ رہا تھا آپ نے اس کی گروہ اس وقت ون پرسن سے بھی کم ہے اور کچھ اگرومک ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مائنس میں جائے اس دفعہ فورن ایکسچینج ریزرورز آپ کے ختم ہو رہے ہیں فورن انویسمنٹ ہا نہیں رہی انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور جب ایکانومی نہیں چلتی ایکانومی کا پیہ نہیں چلتا تو پھر آپ کے ٹیکس کلیکشن بھی کم ہوتی ہے ٹیکس کلیکشن اسی جگہ پہ زیادہ ہو سکتی ہے جہاں پہ ایکانومی چل رہی ہو تو اس صورتحال میں پھر بہت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں باہر جائیں یا پھر کیا کریں کیا مایوسی کی کا محول ہے میں نے ہمیشہ اپنا ایک رکھے زندگی میں گول کہ مایوسی نہیں پھلانی لیکن یہ ٹائمز آگئے ہیں مجھے بھی کومنٹ سیکشن میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بڑے عجیب سے ٹائمز ہیں کہ آپ بھی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں یہ ایسا کبھی نہیں ہوا 2017 سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا واقعی ایسا کبھی نہیں ہوا تو اس کا حال یہی ہے پھر ڈیفیکل ٹائمز میں ڈیفیکل ٹائمز میں بہت سے لوگ اپنا آپ تلاش کرتے ہیں وہ کہتے نہیں کہ ڈیفیکل ٹائمز کریئیٹ سٹرانگ مین تو وہ والی چیز ہے کہ اب ایک اپورچونٹی بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں اپنی زندگی میں بہتری لائیں اس کے لیے اگر آپ کو باہر جانا پڑتا ہے جائیں اگر یہاں رہ کر کچھ کر سکتے ہیں بہتر تو وہ کریں سکلز سکھیں اس وقت ایک ہی امید ہے ہمارے پاس اور وہ ہے یہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب وغیرہ اس سے دیکھیں اپنے آپ کی سکلز بہتر کریں کم سے کم سپینڈنگ کریں تھوڑا سا اب سمارٹ لی تو پلے کرنا ہوگا ہمیں یہ دوزار تئیس میں بڑا چیلنج انگیئر ہے دوزار بائیس بھی چیلنج انگیئر ہے ہماری سکتے ہیں کچھ چھوڑا تو نہیں ویسے مزید چیلنج چیلنجز آئیں گے لیکن اپنے اپنے اوپر پتہ نہیں کیا ہوگا کہ کس طرح اپنے آپ کو بہتر کرنا تاکہ اپورچونٹی آئے تو آپ اس کو اچھی طرح گراب کر سکیں یہی میں اینڈ پہ کہہ سکتا ہوں یہی 2023 کے لیے میرا میسیج ہے بیسٹ آف لک ٹو آل اف یو اور اللہ تعالی ہماری مدد کریں ہمارے ملک کی مدد کریں اپنے پر فوکس کریں وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل وقتی میں ہی ہیرے نکلتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں 2023 پاکستان کے لیے کیسا ہوگا کہ کیا ہمیں کچھ امداد وغیرہ یا کچھ بیتر ڈیسیجنز یا کچھ اللہ کی مدد ان چیزوں کے ذریعے ہم کچھ مطلب کچھ بیتری آ سکتے یا 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 دوزر بائیس سے بھی ورسٹ گریہ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کومنٹ کیجئے اس کے لیے اب ہمارا یوریپ چینل سبسکرائب کرنے ہوں ساتھی وہ بیل آئیکن بھی دوبارنے تھا جو انڈسٹریل جو کنڈیشن تھی وہ بھی امپروف کر رہی تھی بیجنس گرو کر رہا تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا بیجنس اچھا چل رہا تھا پاکستان کا تو وہ ساڑے آکڑے آج موں کے بل زمین پر گریوی دکھائی دے رہے ہیں ہم نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا انیلیسز جب بھی دیکھتے ہیں آپ ڈالر کی کیمت پچاس روپے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں کب چینج ہوئی ہیں ابھی حال فلال میں چینج ہوئی ہیں دوہزار بائیس ہوگا کسی کے لیے مطلب میں اگر کہوں کہ ہوگا بہت سے لوگوں کے لیے اچھا دوہزار بائیس سال پاکستان کے لیے نہیں کہہ سکتے آپ پاکستان کے لیے بہت ورسٹ ایر ہے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں بزنس ڈھپ ہو گئے ہیں اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی ہے اب آپ یہی یہی پر کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آئی تو کتنا ڈاؤن فول ہوا نئی گورنمنٹ چینج ہونے سے جو پورانی عمران خان کی تھی ان کے دو تین سال جو بھی تھے ان کے پیریڈ کے آپ انیلیسز دیکھ سکتے ہیں جو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ ہاں آ گئی آپ گورنمنٹ کام کرنے دو اس کو یہ ہے وہ ہے تو آپ کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں کیا سے چل رہا تھا اور اب کیا ہے اب اتنی زمین پر سے گرہ ہوا جو ہے کنڈیشن اس کو کتنا اٹھا لیں گے آپ ایک سال کے اندر اٹھا پائیں گے دو سال کے اندر اٹھا پائیں گے ڈیفولٹ کی طرف جو جا رہا ہے اس سے بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے افسوسناک استطی کنڈیشن بنی ہوئی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے مدلوی کہنا ہے آپ کو آپ کیا فیل کرتے ہیں 2023 کے بارے میں کیا رہے گا پاکستان کے لیے ہوپ کی کچھ چینجز ہوں گے بڑے بڑے سب سے پہلے گورنمنٹ کا شاید ہو جائے اب پہلے تو الیکشن کی بات ہے اگر ہوئے تو ہوگا چینج سوچتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں ملتے ہیں میں سکتے ہیں اگر ہمیں اگر ہمیں